نمازکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے ایک آنٹ میں پی ایم کسان زمان نے دی کہ ایک بھی پیسہ آپ کے کھاتے میں نہیں آیا ہے تو آپ کیا اس کر رکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک پراروپ دکھائیں گے کہ ایک کسان بائل کا تو سب سے پہلے آپ کو گوگل پر ٹائپ کرنا ہے پی ایم کسان جیسے آپ پی ایم کسان سرچ کریں گے تو آپ کو پرسٹ نمبر کے ویب سائٹ دیکھیں گے آپ کو اس ویپ سائٹ پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ اس ویپ سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اپنے موبائل کو دکھٹ موڑ پر لگا لینا ہوگا جیسے آپ دکھٹ موڑ پر لگائیں گے تو آپ کو فارمر کرنا کی ا اپسن پر بینیفیٹ کا اسٹیٹس دیکھے گا آپ کو اس وقت اسٹیٹس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے یہاں بینیفیٹ اسٹیٹس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس انٹرپیس دیکھے گا آپ کو یہاں پر تین آپ سمائیں گے آدھار نمبر ایکاؤنٹ نمبر موبائل نمبر آپ کے پاس جو بھی ہو آپ کو انٹر کر دینا ہے تو میں کے پاس آدھار نمبر جیسے ہی آپ آدھار نمبر ڈالیں گے اور گیٹ ڈاٹا پر کلک کریں گے تو ہمارا آدھار نمبر پڑ چکا ہے ہم گیٹ ڈاٹا پر کلک کریں گے جیسے ہی ہم گیٹ ڈاٹا پر کلک کریں گے تو آپ کا آپ کا بینیفیٹ ایٹس تو ہونے لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھائی کے ایک بھی پیسہ نہیں آیا ہے اور اس میں پر کسٹ پر دکھا رہا ہے پھر انسٹالمنٹ پیمنٹ سٹوکڈ ڈاٹا پڑ چک تو یہاں پر اپیلی کسی ہی اسٹیٹ دوارہ روک دی گئی ہے کن سرکار دوارہ تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے آپ اپنے ایکاؤنٹ اپنے سٹیٹس پر اپنا نام دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کا آدھار نمبر اور اپنا بینیفیٹ ایکاؤنٹ نمبر اس کے بعد مکر پوائنٹ ہے اس میں بینیفیٹ ایک سٹیٹس ہے بینک اسٹیٹس میں کیا سو کر رہا ہے پھر اس کے بعد آدھار اسٹیٹس میں اور اس کے بعد پیمنٹ موڑ کیا ہے پیمنٹ موڑ میں کئی کے کسانوں کے ہوتا ہے کہ اس کا پیمنٹ موڑ ایکاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر آدھار ہوتا ہے تو اس کسان بھائی کے کا ایکاؤنٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک ہی کسٹ نہیں آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ کو اپنے بینک میں اپنا آدھار لنک کروانا ہے آدھار لنک کرائیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کسان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اتکاری سے بات کی تھی تو اتکاری نے ان کا کیاری بلائی دیا ہے تو آپ کو ہم اس کے لئے دکھاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ہوم پہ جانا ہوگا ہوم پہ جا کے میں آپ کو لائپ کاروپ کے ساتھ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہیل پہ دیکھٹ پر آ گئے ہیں اور ان کی سالن بھائی کے ہم آدھار نمبر ڈال کر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ اتکاری نے کیاری بلائی دیا ان کے لئے ہمارا آدھار نمبر پڑ چکا ہے اور ہم گر ڈیٹیل پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو پھرچت میں لیکھا تھا کہ سر میرا ایک فکست نہیں آیا ہے میں نے دیکھ سایا تھا کہ انہوں نے ربائی دیا کہ اپنے اکاؤنٹ میں آدھار لنک کروائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتکاری نے ساپ ساپ لکھ دیا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ پر آدھار لنک کروائیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹی اور کیوائی سے اور بہنک میں آدھار شیڈنگ کروائیں مطلب کی این پی سی آئی ہے سیڈڈ ہے تا آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ان کی سی ٹی آئی آپ کا ایسی چکہ شکتے ہیں تو سب سے پہرے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو آپ کو نیو ٹیپ کھولنا ہے اس کے بعد آپ کو سرچ ٹائپ کرنا ہے آدھار لنکنگ سٹیٹس جیسے آپ آدھار لنکنگ سٹیٹس ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ کو سرچ مار دینا ہے اس کے بعد آپ کو پرش نمبر کی بیپ چیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کو ایسا انٹرفیس دیکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو سو ہو رہا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ آدھار لینکنگ اسٹیٹر از ہے ایک سرور آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنا آدھار نمبر اور یہ کیپچر ڈالنا ہے تو میں جلدی سے اپنا آدھار نمبر اور کیپچر ڈالتا ہوں میں نے اپنا آدھار نمبر اور کیپچر ڈال دیا اس کے پر آپ کو سینڈ اوٹی پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ سینڈ اوٹی پر کلک کریں گے تو آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر اوٹی بھی آئے جا اور ایک بات ہے کہ اگر آپ کے آدھار نمبر پر موبائل نمبر نہیں لنک ہے تو آپ کے لئے میں ایک آفتن اور بتاؤں گا اس کی لئے آپ کو ویڈیو کے لاشت تک رہنا ہوگا آپ ان پی سی آئی سیوٹیڈ آدھار لینگ کی سٹیٹس آپ ایک طریقے سے اور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کاؤنڈ میں موبائل نمبر نہیں لنک ہے مطلب کہ آدھار میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوٹی بھی ابھی نہیں آیا ہے آپ کو تھوڑا بیٹ کر لینا ہے جیسے یہ اوٹی بھی آئے گا تو آپ کو اوٹی بھی ڈال کر سمیٹ پر کلک کرنا ہوگا تو آپ کو بیٹ کرنا ابھی میرا بھوٹی بھی نہیں آیا ہے اب بھائیو میرا اوٹی بھی آ چکا ہے اس کے بعد اب ہم سمیٹ پر کلک کریں گے جیسے ہم سمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنا اپنا بین کے لینکنگ اسٹیٹس سو ہونے لگے گا آپ اچھی طرح اسے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دیکھو لکھا اچھے آدھار بینک اسٹیٹس سکینگ روچی لیسن یور آدھار میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اسٹیٹ بینک اسٹیک بینک آف انڈیا میں میرا آدھار لینک ہے میرے ایک آنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بینک لینکنگ کی جیٹ یہ بھی دیکھوس ہو رہا ہے میرا آدھار نمبر ہے سب کو سو کر رہا ہے آپ اور آپ کو بتا دیتا ہوں سیکنڈ اوپسن اگر آپ کے ایک آدھار کارڈ میں موبائل نمبر نہیں لینک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو اپنے نجدی کی جن سیوہ کے اندر یا آپ جہاں پر آدھار کے طرح پیسہ نکالتے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے تو آپ کو ان کا اپنے آدھار دے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کا وہ ٹھنگر لیں گے اور آپ کو چک کر بتا دیں گے کہ آپ کا آدھار آپ کے بینک سے لینک ہے یا نہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ اپنے بینک جائیے اور بینک میں ان سے پہلے کہ میرا آدھار میرا لنک ہے یا نہیں اس کے بعد دوستو آپ کو میں ایک بات اور باتا دیتا ہوں کہ آپ دوستو کسی چکر میں مت پڑھئے گا آپ کو لوٹنے والے بہت ملیں گے آپ کو دوستو اتنا یاد اکھنا ہے کہ آپ کو صرف اپنے بینک اسٹیٹس پر دو تین چیزیں اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں جو آپ کو اس میں پرس نمبر سو کر رہا ہے یہاں پر آپ کو میں ٹک لگا کے دکھائے دے رہا ہوں جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے ایکٹیو این ایکٹیو تو آپ کو یہاں پر دیکھ لینا کہ آپ کا ایکٹیو ہے یا پھر ان ایکٹیو ہے اس کے بعد دوستو آپ کو دیکھنا ہے آدھار اسٹیٹس تو آدھار اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کسی بھائی کا مطلب کی صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس میں صح ہوتا ہے کہ آدھار نمبر اجناد ویریفائی اور اس کے ساتھ کا صرف کیول آدھار ان کے بینک ایکاؤنٹ میں اسے بھی نہیں لنک ہے اس لئے ان کا ایک بھی پیسہ نہیں آ رہا ہے آپ کو صرف اتنا دیکھ لینا ہے کہ آپ کے آدھار اسٹیٹس کیا سو کر رہا ہے اس کے بعد دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کا دیکھنا ہے یہاں پر پیمنٹ موڈ دیکھنا ہے جو یہاں پر پیمنٹ موڈ ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کا آدھار ہے کہ ایک آدھار ہے تو مطلب کہ اگر آپ پیمنٹ موڈ آپ کے ایکاؤنٹ میں تو پیسے سیدھے آپ کو ملک کی آپ کے ایکاؤنٹ میں آئے گا جو آپ نے نمبر دیا ہے یا اگر آپ کے پاس دو تین ایکاؤنٹ ہے اگر تو آپ کا جو آدھار اسٹیٹس میں حشو کر رہا ہے تو اسے ہی اس کے پیسے بھی ایکاؤنٹ میں آئے گا تو دوستو آسا کرتا ہمگی آپ کو بیری اچھلے یاوگی